اگر تمہارے دل میں بیٹا علیزے کے لیے کچھ ایسے جذبات تھے تو مجھ سے بات کی ہوتی ہے اپنی پپو سے بات کی ہوتی افنان تو میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات آ اور کیا ہوگی میں تمہیں اور علیزے کو اگر ساتھ دیکھوں تو مجھ سے ذکر تو کیا ہوتا پپو میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے کیا میرا طریقہ بہت غلط تھا لیکن لیکن میری نیت میں کوئی خوٹ نہیں تھا مونی کا کیا اچھا بھائی جان معاف کر دیں بچہ ہے میں میں آپ سے کہتی ہوں کہ آئندہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی آپ یہ بھی تو دیکھئے اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا اس نے مو سے کہہ دیا اچھا بھائی جان بس کر دیں اب آپ نے میرے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے یہ بچہ تمہارا یہ تمہارے لاد پیار نے یہ سب کچھ کیا ہے بھائی مطلب کیا کہوں میں تم پپو بتیجے سے وہ اشار بچہ جوائے اس کے والدہ ان کے گھر جا کے معافی مانگنی پڑے گی ان سے کیا سنفر ہے پہلے لوگ اس سلوک کے مستحق نہیں تھے وہ وہ تینگی سو مچ آپ نے تو آج میری جان بچا لی مجھے لگ رہا تھا ڈاڈ اتنے خصے میں زندگی میں پہلی بار نہ مجھے مار پڑ دے گی آج لیکن ببا آپ کتنی سویٹ ہے نا کیسے آپ نے مجھے بچا لی اچھا مجھے بات تو بتائیں جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ میڈم ہے کہاں کہاں ہوگی اپنے کمرے میں اور کہاں یعنی شیر کی پنجرے میں کوئی کوئی جانا پڑے گا پپو تو مہکیا اس کے پاس مجھے سامنے سے آتی تو میرا ہر کام بنا کیوں کر دیتی ہو کیونکہ میں آپ کے ملازمی آپ کے بیوی جنہی ہوں اسی لیے ایسے کیا دیکھ رہے آپ صحیح کہہ رہیوں نا تمہاری بیوی تھوڑی ہوں تو تمہارا ہر حکم مانو چائے بنا کے دو اللہ ہمیں کیا سمجھتا رہو تو شو مر سے آئے کی کھرے گا علیزے 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 کیا ہو گیا ایسے مو کلای کیوں بیٹھی ہو یہاں پہ یہ سوچ رہے ہوں کہ کن کیسے آفیس جاؤں اشار کو کیسے فیز کروں گی بیسے ہر پروبلم کے سولوشن کی طرح اس کا سولوشن بھی ہے میرے پاس ہاں تمہیں کام کروں ایمیل بھی ریزائن کرتے ہاں نہ آفیس جانا پڑے گا اور نہ ہی اس اشار کی شکل دیکھنے پڑے گی تم سے پوچھا کس نے کیا تھریقہ نکال ہے تم نے ریزائن دید کچھ صحیح سووشن نکال ہے ہاں چھوڑ بہت فائدہ ہوگا میری بات باننے کر میں کہہ رہی ہوں ہاں چھوڑو نہیں چھوڑوں گا بھر ہاں تمہارا کہا نا چھوڑو ہاں مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنے امبیرس کیا ہے تم نے مجھے سب کے سامنے موسیقی 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 رمشا 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 بیٹا کپڑے دھوئے ہیں چھت پے جاکے ڈال دو ابھی دوب ہے چھت پے شام کو تمہارے چاچونے پہننے ہیں جلدی سوک جائیں گے مرے ابھی ابھی یونیورسٹری سے تھکی وی آئیوں ابھی کام کرنے کی بکل بھی ہمت نہیں اور چھت پے جانے کی تو مجھ میں بلکل ہمت نہیں ہیں تو میں تو جب بھی کام کاؤ ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی بھی کام کرنے کی سوس لڑکیوں بہتی کام چور سارے کام رمشا بیچاری ہی کرتی رہے کتنا بوج ہے اس کے کندوں پر لوگوں کو تو سمجھ بہی نہیں آتا موسیقی امی میں یہ کپڑے نا جلی سے چھت پے ڈال کے آتی ہوں ٹھیک ہے دو منٹ میں آری امی اچھا بھائی بھابی وہ یہاں بالٹی رکھی تھی میں نے کپڑے دو کے وہ کھا ہے ارے وہ کپڑے تو رمشا اوپر سکھانے کے لئے گئی ہے عجیب لڑکی ہے جب کہہ رہی تھی میں تو سافنکار کر دیا اب اپنی مرضی سے لے گئی سلمہ تم تو جانتی ہو نا اس لڑکی کو ارے اس کے موڑ کا کیا بھروسہ پل میں تولا پل میں ماشا موسیقی 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 سب سے پہلے آپ مجھے ہی بتائیں کہ آپ کہاں تھے میں وہ میں کتنے دنوں سے آپ کو calls messages کیے جا رہی ہوں آپ مجھے call back کریں آپ کسی message کو جواب دے رہے ہیں آپ کو میری کوئی فکر ہے بھی کی نہیں سونا تو لیکن آپ کو میری کیا فکر ہو کہ آپ تو ہر وقت مصروف رہتے آپ کو کسی کے کوئی بھی قدر نہیں ہے میں ہی پھاگل ہوں جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہوں اسے توبہ ہے لڑکی سانس تو لے لو نہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے سارے سوالوں کو جواب نے جل دی ارے تم چپ ہوگی تو میں جواب دوں گا نا بولیں یار میں بزی تھا ہاں میری اتنی ساری باتوں کا آپ کے پاس بس یہ جواب ہے کہ آپ بزی تھے سنو مجھے تمہاری طرح نا ایک ہی سانس پہ اتنی لمبی بات کرنے کی عادت نہیں ہے تمہ چیزے نہ جانتی ہوں بزی تھا نا یار میں پتا ہے کام کا بوجھ بہت ہوتا ہے میری سر پہ میں ہی بے وکوف ہوں جو ہر وقت آپ کی اتنی فکر کرتی ہو اور آپ کو اتنی کالز میسجز کرتی ہو اچھا بابا سوری اب آگے بڑھے چلو بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہی ہو کچھ بھی نہیں بس ابھی یونیورسٹی سے آئیں آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے سنو رمشا میں تمہیں کالبیک کرتا ہوں ایک امپورٹم کال آگیا ہے بائی 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 افنار ایک کل تائم نہیں آپ کے پاس میرے لیے ارے علیزے تم آفیس کی میں گئی آنچ تم نے مجھے اشار کے سامنے جانے جیسا چھوڑا کب ہے تمہیں پتہ ہے صبح سے وہ مجھے پال کر رہا ہے میری ہمت ہی نہیں اور ہی فول اٹھانے کی اب تمہیں باب کا ہی سوچ چیوں کہ اپنا ریزگنیشن ایمیل کر رہا ہے پرفیکٹ پتہ ہے زندگی میں پہلی بارنا تم نے کوئی اچھا فیستہ کیا گوڑ ڈیسیشن پر فیسیلے میں نے سوچا کہ آفیس کو جانا نہیں ہے سیلے چھوک ہی کھا دو ہاں ساتھ ساتھ مجھے بھی خواہر کروا دو تمہیں پتہ ہے میری ہفیس میں اتنی امپورٹن میٹنگ تھی جو میں چھوڑ کے آئے ہوں صرف تمہارے لئے ابتدائش خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دکھے ہوتا ہے کیا تیسے تمہیں تے سڑے میں ملت پہ کیوں آئے ہو چا ہوا ہے تمہیں اگر نہیں آنا تو تمہنا کر دیتے تمہیں پتہ تو ہے علیزہ مجھے نا یہ شاپنگ ووپنگ سے چیڑ ہے مطلب میں سے تمہارے لئے آئے ہوں یہاں ورنہ تو میں شاپنگ پہ جانے سے گھو گھپراتا ہوں بھئی ایک دکان سے نکلو دوسری میں دوسری سے تیسری میں تیسری سے چوتی میں اور لینا کچھ ہے نہیں اچھا تم میرے ساتھ شاپنگ میں آننگ میں تو میں خواری میں سلسوتی اور جو میں تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے آتی ہوں اس کا کیا میں نے تو تمہیں کبھی منع نہیں کیا آئیے تو تم میرے ساتھ ہمیشہ زب کبھی میری بات نہیں ڈال دی ہمیشہ میرا خیال رکھتی اس سے لئے تو میں نے سوچا ہے جو کہ وہ تم سے شادی کرنے کیوں کیوں کیا ہے یار تم ابھی سے ایسا کر رہی ہو میرے ساتھ شادی کے بعد کیا کروگی مطلب اتنی دیر سے کھانا رکھا ہوا ہے اور تم کہہ ہی نہیں رہو کھانے کے لئے اتنی شاپنگ کرا دیتا تھکا دیا مجھے اور پھر دیکھو یہ کیا بات ہوئی تو تم کھاؤ نا خیلے تو تم کھاؤ نا بہت اچھی خوشبو آرہی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں ہاں وہ تراصل سلمہ بہت شرمندہ ہے آپ سے اس کی تو عمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے کیسے بات کرے اس لئے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے فون کر کے معذرت کرلو اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ ان سے مائے تو اسے معذرت کرنی جگہ بات میں بات کرتی ہوں میں آپ سے خدا حافظ کس سے بات کر رہی تھی وہ رشتے والی ہے نا اس سے بات کر رہی تھی اس نے اینی کے لئے رشتہ دکھایا تھا لیکن اینی کے تو مزاج ہی نہیں ملتے اب سلمہ اتنی شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس کی حمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بات کر کے منع کرے اس لئے مجھ سے کہا کہ میں ان سے بات کرو تو بس انہی سے معذرت کر رہی تھی تو کھانا لگا دوں آپ کے لئے نہیں نہیں ابھی بھوک نہیں لگا دیں مجھے ایک کپ چاہ بلا دوں جی جی وہ انور آگیا تھا جنتی تو اس کے لئے چاہ بنا رہی تھی آپ کے لئے بھی لاتی میں بھی ایک کام کرو وہ رشتے والی ہے اس سے کہہ کے اپنی رمشا کے لئے بھی کوئی رشتہ تلاش کرو ہرے آپ نے تو میرے مو کی بات چھین لی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان سے اپنی رمشا کا سکر کروں اب دیکھیں انی اور رمشا دونوں ہم عمری ہیں اور لڑکیوں کی شادیاں صحیح عمر میں ہو جائے تو ہی ٹھیک رہتا ہے بات کرتیوں میں چائے لاتیوں آپ کے لئے شوانڈاو یہ امی جی اور ابو جی میرے شادی کی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی اب یہ لوگ رشتے دیکھنا شروع کریں گے پھر میری شادی کروا دیں گے اور میری اچھی خاصی زندگی کو عذاب بنا دیں گے ایسا نہیں ہونے دوں گی میں میں اوہے نہیں کرنے شادی مجھ سے نہیں کرنے شادی یہ سب کچھ نے اینی کی بجات سے ہوا ہے اسی رئی کہتے ہیں کہ جوائن فیملی میں رہن ہی نہیں چاہیے ادھر دیورانی نے اپنی بیٹی کے لئے رشتہ رہنڈا وہ ججھ اٹھانی کو لگا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے لئے رشتہ رہنڈ لے کیونکہ اگلے سال سے ملک میں رشتوں پر قہر نازل ہو جائے گا کیا ہوگا اینکہ بچی تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں تو دیکھا کشن کش تو کرنا پڑے جس سے بات کروں کس کو بت افنان افنان سے بات کرتی ہو موسیقے آپ دیکھاین زندگ씨 افنان серьاین گراثاین کسی تو بات کرنا کسی چشم دلkey کیا ہوں کیا ہوں لیکس رمشاو کیا ہوں گیا ہے اہم ہی میں اتنا پریشان ہو رہی ہوں ایسے بھی چاچو چاچی اینی کا رشتہ کئی سالوں سے ڈون رہے کونسا اس کی شادی ہو گئی خلفزی خلالہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی صرف میری رشتے کی بات چلے گی کچھ سالوں دن پھر شادی تک بات چلے گی باہ ہہ ہہ واو ہانیا 40 مینٹس پر اتنے زیادہ فالوورٹس تھا ہرے ہی 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 ہ ہی ہی ہ ہی اچھا مجھے سرا کام ہے میں ہو کر آتی ہوں بھائی تمہیں دکھا 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 ہلو کیا ہوئے پیٹی تعلیفیں کیوں کر رہتے ہیں حانیا کی تم نے حانیا کی ویڈیوز نہیں دیکھی کل اس کی بردے تھی اتنا مزا آیا تمہاری سوچ ہے انسٹاگرام فیس بلک ہر جگہ دھوم مچائی ہوئے اس کی بردے میں ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے کل میرا بردے اور تم سب نے آنا ہے اور تم لوگ دیکھنا ہے ایسی سیلیبریشن کروں ہی نا کہ دنیا دیکھے گی پھر ہر جگہ میری بردے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں چلو دیکھتے ہیں کل یہ بھی دیکھنا ہی ہے تمہاری بردے دیکھ لے نا بائی تمہاری بردے تو بیس جولائی کا آتی ہے نا نائن کل میری بردے اور تم چپ رہا ہو آہستہ اب انہوں کوئی سوئن لے گیا تو گویرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور تم ہی سب چیزیں نہیں پتا اس لئے تم چپ رہا ہو مجھے مانیج کرنے دو چلو موسیقی 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 تم نے مجھے آفیس جانے لیگ چھوڑا کب ہے کوئی اور جوب ڈونڈنی پڑے گی ہوں ابھی تو ریزیگنیشن لکھ رہی ہوں بہت اچھا کر رہی ہوں پتہ آسی جوب تُمہ جانہا بھی نہیں چاہیے تھا با ویسے تمہیں جوب کڑھنے کی ضرورتی کیا ہے مطب کیا پیسوں کے لیے کرتی ہو ضرورت ہے تمہیں کیا مطلب مجھے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیشن ہے یہ میرا مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا whatever ڈاڈ کن وہ مسجد سے کچھ لوگ آئے میں ان کے ساتھ بیٹھے آ رکھ تو ڈاڈ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے بات ہی نہیں سنتے جب بھی کچھ سمجھاتا ہوں میری بات مانتے ہی نہیں اب کیا ضرورت تھی یہ مسجد کی کمیٹی کے صدر لنے کی پہلے اتنی رسپونسیبیلیٹیز ہیں اوپر سے یہ بھی ظلم میں ونگ ضائع کر رہے ہیں وقت ضائع نہیں ہو رہا محفوظ ہو رہا یہی وقت یہی چھوٹی موٹی خدمت اس جہان میں کام آئے گی مسلح قبول کر لے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ چیک جمع کروا دیا ایوام صاحب کہہ کاؤں جی جی ڈاڈ بالکل وہ میں نے مینجر صاحب سے کہہ دیا تھا اور انہوں نے جمع کروا دیا تھا لیکن ڈاڈ وہ میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مسجد کے ویلفیر فنڈ سے ان کی اخراجات تو پورے ہوئی جاتے ہیں پھر یہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے امام صاحب کو سیلری دینا کچھ سمجھ میں نہیں آئے مسجد کے فنڈ میں اتنے پیسے ایک ہتھے نہیں ہوتے بٹا لوگ اپنے گھروں کے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن مسجد میں ازاروں روپے بھی دیتے کو زیادہ لکھتے ہیں پھر ام صاحب کی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے مجھے اندازہ ہے جانتا ہوں اس لئے پھر چپیسے اپنے کاؤنٹ سے جمع کرا دیتا ہوں اسے اتنی سی بات ہے ہاں چیتے مجھے پتا نہیں سکتے تھے کہ ڈائڈ آ رہے ہیں مجھے کیا پتا میں تو ریزگنیشن لکھ رہی تھی بس اسی چیز کا پتہ لے رہی گا ان سے ہوتا اچھا ہوا مجھے بھائی میرا دماغ خراب مت کرو تو اور توپہ اس پانی میں اوبال کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے چاول اوبال لے گیس کو کیا ہو گیا اب تم خدا کے لیے جاؤ یہاں سے مجھے سمارے اببو کو کھانا بیجنا شانی آتا ہی ہوگا حدوتی امی آپ کو کھانے اور گیس کی پڑی لیے مجھے اپنا بردے سیلیبریٹ کرنا اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے ٹھیک بات بتاؤ کیا تمہاری بردے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیے کی ہے نا ارے تمہارے اببو کیک لے کر آتے اور یہ بتاؤ کہ تمہاری سالگیرہ میں ابھی کئی مہینے باقی ہیں یہ ابھی سے تمہیں پیسے کیوں چاہیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اببو جی جو سالگیرہ سیلیبریٹ کرتے میری وہ تو بڑی آلشان ہوتی ہے وہ چھوٹا سا کیک آتا ہے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے پورے کمبے میں غریبوں اور مسکینوں کی طرح جو آپ بانتی ہیں اس کو سیلیبریشن نہیں کہتے پڑتے سیلیبریٹ تو میں کر کے دکھاؤں گی اور ایسی سیلیبریشن کروں گی نا کہ پورے ٹک ٹک پر وائرل ہو جائے گی باز سنو میری تمہاری اس ٹک ٹک کے لیے نا میرے پاس فضول پیسے نہیں ہے نہیں ملیں گے تمہیں پیسے اور ہاں جاؤ جانا جاتے جاتے نا فریج سے مجھے دہی نکال کر دو جاؤ امی اب آپ کو دہی کی پڑ گئی ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے پیسے دیں برٹے سیلیبریٹ کرنی کبھی دہی کبھی کبھی کچھ مجھے آپ ابھی کبھی پیسے دیں دا کہ میں آسے چلی جاؤ میں نے کہہ دیا نا کہ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے تو نہیں ملیں گے بس امی بھائی دیر دینا پیسے کیا مسئلہ ہو گیا اپردار اگر تم نے اپنے ابو سے پیسے مانگے تو ارے اتنی محنت کرتے جب کہیں جا کے کماتے ہیں پیسے اور ان کے یہ پیسے نا تمہارے فضول کاموں کے لیے نہیں ہے فضول خرچی نہیں ہے بردے ہیں میری ارے دہی لا کر دو مجھے میں نہیں لا رہی دہی وہی یا دہ موسیقی موسیقی امی تمہیں کیا کری ہوئی امی نے بھیجا تھا مجھے کسی کام سے کیا ہوا کیا چاہیے اور ویسے تمہیں کیا کری ہو جاو جا کے تیار ہو تو امی بھی میرے سب کھی باہر چلنے ہیں کان جا رہی اینک تو تم بہت سوال کری ہو کہاں جانے ہی تمہیں وہی جا کر بتا چلے گا ابھی تم جا کے تیار ہو اور میری کمرے میں او مجھے امی کی باس آنے جاو ٹھیک ہے جاو اچھے سے تیار ہونا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رمشیہ تم مجھے بتاؤ گی کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں چکر کے جگتیرا بھی تو کچھ پتہ سے جائے دو پر بتاؤ بھی تو لے کے آئی ہے تو کیوں لائی ہو یہ تو وہی ہے نا جو بڑے اپونی تم لاسٹ شیئر پڑھتے پہ دی تھی ہاں رمشہ تم کیا کرنے جارہی ہے تم کیوں لے کے آئی ہوئی ہے بیچنے کے لئے لائی ہو اور کس لئے لائی ہوگی تمہار خراب ہے یہ بیچو کہ بڑے اپون کو بتا چلکے تم کون متائے گا ان کو ہاں اگر تو مکتان مو بند رکھو گے نا تو ان کو کوئی نہیں متائے گا اور ویسے بھی یہ میری ہے میں ہوں اس کی مالک میری مرضی کہ میں اس کو بیچو رکھوں گماؤں اور اینی میں کچھ غلط نہیں کری چک کون کی نوٹھی رہو یہاں پہ کسی کو شکنوں رچائیں گے یہ چینہ آپ کی ہے جی نہیں تو کیا میں آپ کو چھوڑ لگ رہی ہوں نہیں مہم میرے گانے کا مطلب یہ نہیں تھا آپ اس کا ویٹ کرو اور مجھے جلدی سے بتائیں کہ یہ کتنے کی ہے ٹھیک گا اوہ اوہ اے بڑے رمشری تم کیا کر رہے ہیں یہ بیچ کے کیا ملے گا تمہیں پیسے ہیں اور کیا بھول گئی تو امی ہمیشہ کہتے ہیں سونا برے وقت کے لیے ہو تو اسی انسان پر جب برا وقت آتا ہے تو اس سونے کو بیچو پیسے کماؤ تو تمہارے کونسا پچے بوکی مر رہے ہیں جو تمہیں یہ بیچ کے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے چھپ کر کے بیٹھی رہا بیٹھے سیلیبیٹ کرنی مجھے امی ابو پیسے نہیں دے لے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی ایسا بیسے بھی ایسی بیٹھے سیلیبیٹ کروں گے کہ دنیا دیکھے ہار جگہ پہ ویڈیوز وائرل ہوگی خانیا سے زیادہ اچھا سیلیبیریشن تم بس دیکھتی جاؤ مس ایننگ میں بھی یہ اس کے ہم اگر بڑی امی یا بڑے ابو نے پوچھ لیا کہ جنری سیٹ کا ہے تو کیا بولو کی یہ میرا مسئلہ ہے تم پریشان نہ ہو زیادہ تمہارے لئے ہر چیز اتنی آسان کیسے ہو جاتی ہے ہو کیا چیز تم میں جو چیز ہونا وہ تم سے اب کو بہت جلدی پتا چل جائے گا ہاں اس لئے اب دا مو بند رکھو اپنی شان نہ ہو اب ایسے بھی دیکھا تھا تم نے ہانیا نے کیا شاندار ویڈیو بنائی تھی اپنی بڑے پارٹی کی اس لئے اچھے ویڈیو بنانے کے لئے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس لئے اس لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے اینی میں میں ایک بات سوچ رہی تھی بڑھتے کی ویڈیو تو بنتی رہے گی کیوں نہ ہم ان پیسوں کو استعمال کرے ہیں جب کوئی اس ویڈیو بنانے میں ہم ایڈ کڑو ایک pressures ہم میںرہ beim لائٹ لائٹ اس کو رکھوں گی یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ میں لا communic lokہ پھون اب تُم کھڑی ہونے چیل دی یا میں فون لگاؤں گی اور میں سامنے سے چلتے بھی آؤں اٹھوانی میں جانسے چلتے بھی آؤں گی تو تم نے پیسے بیچھے سے اٹھا نہیں ٹھیک ہے پاگل ہوگیان ایسے کون کرتا ہے وہ بھائی جو کوئی نہیں کرتا نا وہ ہم کریں گے اور ویسے بھی اچھی ویڈیو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ یونیک کرنا بڑتا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا تب ہی تو لوگ دیکھیں گے تب ہی تو ویوز آئیں گے تب ہی تو لائکس پڑیں گے اہم ہی تھوڑی مل جاتے ہیں لائکس میں سرا رنگ لائٹ آن کروں اگر کسی کے نصر ان نوٹوں پہ پڑ گئی تو کسی کو کیسے پتا چلے گا ویسے بھی امیر چاچی دس ہو رہے ہیں شانیر چاچو اور ابودوکان پہ اور ہم دونوں ہیں ہمارے لیوہ کون دیکھے گا کوئی بھی نہیں نا اس لیے چو پوچھو یہاں کھڑی اور پیسے ڈاڑا نا ٹھیک ہے فین فین کھے آہا ہی رہا اب پنکھا کیوں تھا رہی ہو یار دیکھو جب فین کو سامنے سوفے پہ رکھوں گی نا تو میرے بال ڈاڑیں گے چلو 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 یہاں کھڑی اور پیسے یوں کریا سے ڈеляed چھاننا ٹھیک ہے کیا ہوا روئی ہم تی رات کو بھی تم لوگ کو کوئی چھن نئی آہا جاچی آپ تو سو رہی تھی میں آپ کے سوٹ گئی تو سو رہی تھی نا مری تو نہیں تھی یہ نوٹ اکتے سارے پیسے کہاں سے آئیں آرے یہ نوٹ چھچی یہ نوٹ تو اینی بتاؤ نا اپنی امی کو کہ یہ نوٹ وہ جو ٹکٹوکر دوست ہے اس سے لے کر آئیوں ویڈیو بنہانے کے لیے نکلی نوٹ ہے سارے آرے چھچی یہ ہی تو خاص گئے تھے نوٹوں کی اتنے اصلی لگتے ہیں نا ویڈیو بناتے ہوئے کہ آپ کی سوچ ہوگی بتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے دیکھا تھا میں نے بہت اصلی لگ رہے تھے نوٹ پلکل اینی چلو جلدی جل کے سو بہت رات ہو رہی ہے چین چلو اہاں اینی بائی ویڈیو پر ہم کل بنا لیں ٹھیک ہے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ چاچی موسیقی 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 رمشا یہ کیا نام رکھا ہے تم نے رمشا ساجد ایسا نام نہ سوشل میڈیا پر نہیں چلتے تمہیں کام کرو تم رکھو موسیقی ہاں رمشا خان رکھو نام سے کوئی فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے یہ جو خانز ہے نا یہ شورو سے ہی سوشل میڈیا پر بہت فیموس ہیں اب مجھے دیکھ لو خانیا خان نام میں ہی ہے کٹریکشن ہے نا موسیقی کہتا تو تم ملکور ٹھیک رہی ہو ہاں یہ لو میری باتوں پر غار کرنا اور مجھے ابھی نائے چھوٹا سا کام ہے میں وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکو بائی یہ لو بھائی اتنے دے لگا دیا رینی ارے اتنا رش تھا کینٹین میں تنا خوصہ آ رہا تھا خود تو کچھ کرتی نہیں ہو گھر میں بھی مجھ سے کام کرواتے ہو یہاں پہ بھی کام چور کہیں کی رمشا آج تو تمہارا بردے ہے نا ہاں مجھے بردے ہے ہاں آج بھی آج بیرا تم سب انوائدی دو ٹھیک ہے میں تھوڑے دی میں ایک وقت ٹا پہا موجود ہوں تو آج آئйنا شام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بائی بائی کیا رمشا تم سچ میں بردے کرنے کا سوچ رہے ہو ہاں تو اور کیا میں کوئی پاگل تھوڑی جو اپنی سونے کی چین بیچ کر آگئی زاہر ہے بردے کرنے ہیں سیلیبیٹ اور اور ہانیہ سے زیادہ اچھی بردے سیلیبیٹ کرنے ہیں تم دیکھتی جانا پرس چلو یار بیسی بھی لیٹ ہو رہے ہیں آجو یہ کچھ کھات پکڑ اس کو کچھ کھاتے ہیں اور پھر گلاس لیں گیا یہ بھی میں نے ہی پکڑنا ہے ییس یو ہیف ٹو فاہد پھر پارٹی انٹریسٹڈ بھی ہے کہ نہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ پارٹی انٹریسٹڈ ہے اچھا اگر انٹریسٹڈ ہے ٹھیک ہے میں ڈاٹ سے بات کر لے تو ان سے ڈیل بنا لیں گے تو بات کرو نا ان سے کہاں ہے انکل یار وہ وہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ کسی دوسرے شہر گئے آج رات انشاءاللہ واپس آ جائیں گے یار تو یہ چین سے کام نہیں کرنا دے گی مجھے کون ہے ہلو میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ مسٹر افنان پہلی بیل پہ میری کال بک کر لیں آپ سے کہہ رہی ہو سن رہے ہیں نا آج جی جی بلکل سن رہا ہوں آپ کو پتا ہے آج میرا بردے ہے اوہ اچھا اے ہیپی بردے اے بھائی عام نکم نہیں چلے گا آج آپ کو شام میں پارٹی میں آنا پڑے گا میں فٹے فٹے آپ کو رکیشن کرadoresیاں آپ جلدی وانا جائے گا ٹھیک ہے اے میں کوشش کر روں اے افنان دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بیزی ہوتے ہیں آپ بس بلکل ٹائم نہیں ہوتا آپ بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن مجھ سے اہم آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آپ شام میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ لوکیشن سینٹ کردی سے میں ہاں جاؤں گا ٹھیک ہے باکہ آئیں گے نا میں ویٹ کروں گے آپ کا اوکے بائے اللہ فرس کون تھی پاٹی کھا 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 نہیں وہ تھی کون ایجار اتنا کوئی امپورٹنٹ انسان نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کون تھی پاٹی کے بارے میں بتاؤں کیا کرنا ہے بڑھنا ڈیٹس سے بات نہیں کروں نہیں اگر تمہارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میرے پاٹی سے بات کیا کرنی ہے ان ڈیٹیلز پہ کام کر لینے دوں مجھے پلیس مجھے 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 نے 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 میں تمہارے کسی بلیننگ کا حصہ نہیں بن ستی رامشا نہیں ہی ہائے اینی چلو میں واحدہ کرتے ہو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا بہت مزا آئے گا پیس چلو تم کیسے کہ سکتے ہو کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو شامت آ جائے گے اور بھائیانا میں نے گلہ دبا دے گا جتنا تم حسان سمجھ رہو اتنا حسان نہیں ہے رمشا میں تو کیاتی ہوں تم بھی باز آ جاؤ اینی میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں پتہ ہے میں نے اتنے سارے پیسے دیکھے ہوتل کی بوکنگ کروای ہے تم کیا شاہتی ہوں کہ میرے سارے پیسے برباد ہو جائیں یاللہ تمہیں کس نے کہاں تھا پیسے دیا ہو نہیں جان رہا نا تو مچ جاؤ تمہیں کیا لگتے کہ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی یہ تمہاری سوچ مجھے تمہاری تو کیا کسی کی کوئی ضرورت نہیں سمجھیں سید اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہیں عقل بھی دے تھوڑی آئی بڑی تمہیں سمجھتے کیا ہیں لو خود حکیلے میں کافی ہوں آئی بڑی آج بڑا کام تھا تھک گیا رش بھی بہت تھا انڈور بھی کسی کام سے چلا گیا تھا سارا کام مجھے ہی دیکھنا بڑا کیوں؟ شانی کہاں تھا؟ گودام میں گیدا سفائی کروانے نیا مال آرہا اس کے جگہ بھی تو ملانی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ابو؟ ٹھیک ہے کنو بیٹا تمسے نام ٹھیک تھا اچھا امی آج کوچنگ سے واپسی پینا مجھے دیر ہو جائے گی وہ میری دوست ہے نا سویرہ اس کے امی بیمار ہیں تو مجھے ہاسپیٹل لے کر جانے ہاں ان کو ارے تم کیوں لے کر جاؤ گی اس کی امی کو ہاسپیٹل وہ خود لے جائے گی؟ ارے امی کیا ہوگی آپ کو؟ آپ لوگوں کو بتائیں اس کی امی معذور ہے وہ بیچاری اپنی امی کو اکیلے کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے مجھے جانا ضروری ہے تو اس کے ابو ہوں گے نا ان سے کہو بھائی ہوگا اس کا تمہیں کیا ضرورت ساتھ جانے کی؟ ارے امی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی رشتدار ہے صرف ابو ہیں اور وہ بھی دوبائی میں ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ وہ اکیلے کیسے سب کچھ منیج کرے گی؟ ابو اگر میں نیکی کا کام کروں گے تو کتنی اچھی بات ہے یہ سمجھائے نا امی کو؟ جانے دونا یا نیک کام کرنی جادی ہے اللہ خوش ہوگا جا بیٹا آچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کب تک آؤ گی واپس؟ جیسی میرا کام میرا مطلب ہے کہ جیسی ہسپیٹل میں کام ختم ہو جائے گا تو میں فوراں سے واپس آ جاؤ گی اچھا چل دیں آنا اوکے اللہ حافظ بھائی کھانا آنا کیا مگایا ہے؟ ہاں وہ پالک گوشت بنایا ہے لگاؤ کھانا بھوگ لگری ہے ابھی لگا ہاں بھائی 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 اس ویڈیو کے ذریعے نا آپ سب میری خوشیوں میں شامل سکتے ہیں مجھے بش کرنا مد بولے کا بھائی چلو بھائی اب ہمنا پچھے بناتے ہیں آجو 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 سب پیچھا آجائیں چلو ریدی یای 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 جا یای یا 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 آئی نہیں رمچہ آخر آپ نے اسے جانے کی اجازت ہی کیوں نہیں سہلی کے گھر سلمہ نیکی کا کام تھا کیسے منع کرتی حالانکہ میں نے رمچہ سے کہا تھا کہ جندی واپس آ جانا بتا نہیں اس لڑکی کی امی کی طب پر ٹھیک ہے یا نہیں اللہ خیر کرے کہ زیادہ نہ بگڑ گئی ہو وہاں پہ کام کرے نا پھون کر کے بتا کرے یہ تو مسئلہ ہے کب سے میں اسے فون کریں میرا فون نہیں اٹھا رہی وہ ارے اینی بیٹا تم ایسا کرو نا کہ رمچہ کی دوست کو فون ملاو اور ان سے پوچھو کہ وہ لوگ ہسپٹل سے گھر آ گئیں کے نہیں اور کیسی طبیعت ہے اس لڑکی کی امی کی ضرب فون کرو بیٹا اینی تمہاری بڑی امی کیا کہہ رہی ہے دو میں بڑی امی وہ اس کی دوست کا نمبر تہہی نہیں میرے پاس چھ یہ بتاؤ تمہاری کوچنگ کیوں نہیں بھی کلاس نہیں تھی آج میری میں گروپ ا میں ہوں نا اور گروپ بی کا ٹیسٹ تھا تو رمشہ گروپ بی میں تو وہ گئی کمال ہے بھئی ان کی اببو نے ایک ساتھ ایڈمیشن اس لیے کروایا تھا کہ دونوں بہنیں ساتھ جائیں گی ساتھ آئیں گی بتا نہیں تمہاری یہ کوچنگ والوں نے کیا ڈراما لگا رکھ ہے A,B,C,D بھابی پریشان نہیں ہوں آ جائے گی آئی چل آ جائے گی آ جائے گی نا آ جائے گی اے یار افنان کال تو پک کرنے ایسی دنے دیر ہو گئی آپ کو ہمیشہ یہی آپ کرتے ہیں رمشہ ہاں یار کتنا ٹائم لگے گا کیٹ کارٹ بلو مجھے بار بار گھر سے کالز آرہی ہیں مجھے جانا ہے باتاں گھر سی میلے بھی بار بار کالز آرہی ہیں لیکن تو پھر تم کس تے انتصار کرتے ہیں رمشہ ہاں چلو نا یار لیٹ ہو رہے ہیں چلو نا چلو نا یار چلو چلو بPs سبще کے کٹ کرتے ہیں ہم کی کٹ کرتے ہیں سای ceremony تھا چلو مجھے ہمیابی بردی دو یوں ہمیابی بردی دو یوں ہمیابی بردی دو انہی خوіт ہمیابی بردی دو یوں وہ خاصی جولا ہم نلیف ملک ہمیں بھابی رمشا نہیں آئی کیا اب نائس اومہ ابھی تک ہی آئی مجھے تو بہت کبرات ہو رہی ہے میں اسے فون کر رہی ہوں یہ لڑکی میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے بہت دیر ہو گئی اب تو اسخو کان چلی گئی وہ شانی بیٹا وہ نا پوچنگ گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ باپس پر اپنی دوست کے گھر جائے گی کیونکہ اس کی امی کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے انہیں ہاؤسپیٹل لے کر جانا ہے بیٹا تم ایسا کرو نا کہ تم ذرا سویرہ کے گھر جاؤ اور جا کے معلوم کرو کہ رمشاہ ہاؤسپیٹل سے آگئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں میں پتہ کرتا ہوں فکر نہ کریں تم میرے ساتھ چلو مجھے تو سویرہ کا گھر پتہ نہیں کیوں کیوں نہیں پتہ تم رمشا کے ساتھ دھیروں دفع گئی ہو سویرہ کے گھر دھیروں دفع کامی بس ایک دو بار ہی گئی ہوں اور سویرہ کا گھر نا بہت اندر اندر گلیوں میں جب بھی جاتے ہوں ہمیشہ گھومو جاتے ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا پہیا کو کھاں لے کے جاؤں گی اچھا تم باولی ہی رہنا ہمیشہ ورنہ انسان کو ایک سے دو بار جا کے نا راستہ یاد ہو جاتے ہیں اچھا ممی پیکسے تم میرے ساتھ چلو نا میں بتا کر لوں گا ہاں بیٹا تم جاؤ نا اس کے ساتھ شانی وہاں سب کو جانتا ہے یہ معلوم کر لے گا نا ان کا پتہ جاؤ بیٹا یا نا بہت دیر ہو گئی بھاگی کلشوون نے وہ گئے نا چانی بیٹھے آو چھوڑا آجو بیٹھے 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 راستے پیلنے کافی دیر ہو گئی نا تانی اپکا آم ہلو ارے آپ آپ تو پاچ چلتی آگے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا آپ ہی نہیں چلتی کیوں آئے وہ ٹرافک ٹرافک کراچی کی ٹرافک تو تم اچھی تیرا جانتی ہو انسان وقت پر بھی نکلے تب بھی کئی نا کئی پس جاتا ہے اور لیٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں یکین نہیں آیا تو تم یہ فاہد سے پوچھ لو نا بولو فاہد فاہد بتائے گا فاہد بتائے گا فاہد فاہد میرا بیس فرینڈ ہے اور فاہد کی قولیٹی کیا ہے تم جانتی ہو فاہد کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا ہے نا فاہد فاہد یہ رمشا ہے اور رمشا کی آج برتھے ہیں میں سے خاکارا ہے وہ مجھے شاید ہو گیا مجھے ساری فرینڈ سے ملوانا تھا آپ کو اتنا لیٹ ہو گئے ہیں پھر کسی دن ملیں گے کیا ہو گیا فیلال اپنی فیملی بکر راسے ملوا دوں یا پھر اپر آپ نے بے انوائیٹ نہیں کیا فیملی فیملی کے ساتھ مجھے جنب سا�ٹی رکھوں گی نا یہ تو بس ٹرینڈ کے ساتھ تھی جی جی اچھا چلی نا آپ کو چلییں کیا کرو جب ایسا ہماری بیٹھ دے پاتی کی اوہ اہاں ہماری بیڈیوز ہیں چلیں چلیں میں جارا آتا ہوں جارا جوئے کرو تم رکھ جاؤا اچھا چھو تینکیو ادھر ہے گھر اس کا اینی مجھے ایک بات بتاؤ تم تیسری دفعہ مجھے اس گلی میں لے کیا یو کہاں ہے بھائیہ وہ شاید سامنے والی گلی میں یا پیچھے والی گلی مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے مطلب کوئی نشانی کچھ تو پتا ہوگا تمہیں وہ پھول والا ہے نا اس کے برابر میں ہے شاید وہاں سے دو تفعہ ہم گزر چکے ہیں پہلے یار پھر شاید سامنے والی گلی میں ہوگا مطلب تم نے مجھے پاگل سمجھاوا ہے کہ میں ہر گھر پہ جاؤں گا گھنٹی بجاؤں گا اور پوچھوں گا کہ یہاں رمشا ہے کی نہیں میں نے کہا تو تھا مجھے صحیح سے گھر یاد نہیں ہے ویسی بھی اندھیرا اور ہے مجھے کیا پتا واپس گھر چندتے ہیں تمہیں لے کی نہیں آنے چاہیے تو تم نے میرا ٹائمز آیا کر رہا ہے بیٹھو